حضر انسان چوتھا اصول اور ہم بات کو ختم کرنا چاہیں گے اگر زندگی اور آخر اپنے کامیابی چاہیے تو اپنے اندر نرمی پیدا کر لو لوہے کی تلواروں کے سامنے جو نہ جھکے لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تلوار کے سامنے جھک گئے تھے وہ اس امامہ منو سال آپ نے سنا ہوا ہے قصہ چہدری تھا نا صحابہ نے پکڑا اور اس کو بان دیا انٹیلیجنس نے لیا اور مسجد کسٹون سے بان دیا اور وہ اتنا بپرا ہوا تھا اللہ کی رسول تشریف لائے فرماتے ہیں مَا عِنْدَكَيَا سُمَامَا سُمَامَا کیسے ہو احسان کروگے تو احسان کا بدلہ ملے گا اگر خون بہایا نا تو بدلہ رہنے والے ہیں میرے اللہ کی رسول مسکرات یہ کہا اس کو دودھ پلاؤ کس کو جو جانی دشمن ہے جو کہتا ہے مدینہ جیسا برا شہر کوئی نہیں اور نعوذ بالعاب جیسا برا کوئی انسان کوئی نہیں اس کو اللہ کی حصول کیا کہہ رہے ہیں اس کو دودھ پلاؤ آج کوئی گالی دے دینا کوئی پانی نہیں پلاتا دوسرے دن پھر آئے تیسرے دن پھر وہی سوال وہی جواب جب تیسرے دن آپ نے جواب وہی سنا آپ نے فرمایا اطلقو اسے چھوڑ دو سبق نہیں پڑھایا درس نہیں دیا کتاب نہیں پڑھائی صحابہ کے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی دیکھیں جب کھول دیا وہ باہر گئے غسل کیا واپس آگئے کہا سمام آپ کیسے آئے ہو کہا اب موت آئے گی تو آپ کے قدموں میں آئے گی کس نے گرایا اخلاق ایک شخص نے مسجد کے کونے میں پشاپ کر دیا صحابہ نے ڈانٹا اے یہ کیا کیا کہا محلن رک جاؤ لَأَتُزْرِمُوْ اَيْلَا تَقْتَوْ عَلَهِ بَوْلَةِ اس کو پتا نہیں ہے اس کو بیمار نہ کر دینا جب فارق ہوا آپ نے پانی ڈول کا منگوایا اور بہا دیا اور کہا سنو اِنَّا هَذِهِ الْمَسَاجِد لَمْ تُبْنَ لِهَازَ یہ مسجدیں اس دیا نہیں بنائی گئیں اِنَّمَا ہِرَذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَةِ وَطِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مسجدوں میں تو ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس طرح کے کام نہیں کرتے وہ پہلے تو ڈر گیا کہ سارے صحابہ نے ایسے میرے ساتھ کیا ہے تو پھر ریلیکس ہو گیا دعا کرتے ہیں اللہم رحم نی و محمدہ یا اللہ یا مجھ پہ رحم کر یا محمد پہ رحم کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تہجر تواسیان اتنی بڑی رحمت آپ نے دو بندوں کے لئے خاص کی کہا اللہ کے سول آپ نے ہی پیار دیا باقی تو غصہ ہی کر رہے تھے ریاکشن ایک نوجمان آگیا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذِلِّ فِي الزِّنَ مجھے بدکاری کی اجازت دیجئے اور صحابہ کہتے ہیں اے کیا کہہ رہے ہو کس ہستی کو کہہ رہے ہو اور میں محلن رکھ جاؤ مریض جب ہاؤسپٹل میں آتا ہے نا تو کچھ مریض زیادہ ہی سیریس ہوتے ہیں تو وہ اول فول بولتے ہیں ڈاکٹر غصہ میں نہیں آتے کیونکہ بیمار ہے نا اور بس اوقات مریض نہیں آتا ڈاکٹر کو بھاگ کے جانا ہی پڑتا ہے فَدَنَا مِنْهُ وہ تو وہاں ہی کھڑا رہا خود اللہ کی رسول اس کے قریب ہوئے اور ڈائیگنوز کرنے کرئے ڈاکٹر اور طبیب بھی نبز دیکھتے ہیں اور مختب انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کرنے کے لئے چار سوال کر دیئے فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُمِكُ پسند ہے تجھے تمہاری والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے قال اللہ واللہ شباب تھا دوجوان تھا کہا نہیں اللہ کی قصر مجھے تو پسند نہیں ہے لوگوں کی بھی عزتیں ہیں ان کی بھی مائیں ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے اَتُحِبُّهُ لِبِنتِكَ اَتُحِبُّهُ لِعُخْتِكَ اَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ اَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ سارے رشتے گنمائے بیٹی بہن خال اور اپو پانچ سوال کیے ساتھ اس کا ساتھ لٹک گیا آپ نے کندے پہ ہاتھ رکھا اللہم اغفر الزمب وطہر قلب وحص فرج اے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے اے اللہ اس کے دل کو بھی پاک کر دے اور اسے پاک دامن بنا دے مصل احمد کی روایت فَلَمْ يَلْتَفِدْ بَعْدَذَارِكَ اِلَى شَيْءٍ پھر باقی زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا علاج کس نے کیا اگر وہ اس نے جب سوال کیا تھا تو ایک لگا دیتے سمجھا جانی تھی اس کو بعض دفعہ ہم کسی بات پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے ہَلَّا تُفَحِمَنِي قَبْلَاً تُحَاجِمَنِي کاش تم نے مجھے سمجھایا ہوتا تو تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی ہم سمجھاتے کم ہیں غصہ زیادہ کرتے ہیں اور غصہ علاج نہیں ہے ایک صحابی نے کہا اللہ کیسر وصیت کیجئے اوسنی قَالَ لَا تَغْضَبْ غصہ نہ کرو فَرَدْدَ مِرَانًا کوئر وصیت کیجئے فرمایا لَا تَغْضَبْ غصہ نہ کرو اور پھر فرمایا لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةِ غصہ کرنا تم چھوڑ دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے با مگوڈ مگوڈ مگ Chang مگوڈ مگوڈ موسیقی